شیری یہ ہم اس کو کیا بھامت نہیں پائے پہلے بھی اور کیا اب بھی ہمیں احساس ہے کہ یہ پاکستان کی یہ کیا دنیا بھر کی اب سٹریٹیجی جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے ادھر دیکھیں دنیا بھر کی سٹریٹیجی میں سمجھتی ہوں اتنی تیزی سے شفٹ نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے سب کے لیے میں صرف پاکستان کی نہیں بات کری لیکن پاکستان چونکہ ایک فرنٹ لائن میں ہے جسے میں کہتی ہوں گراؤنڈ زیرو آف کلائمٹ چینج ایکویٹر سے بھی ایک پوزیشن کی بات ہوتی ہے پھر پرپیرڈنس بھی نہیں اور آپ کا کلائمٹ تو ویسے بھی گرم ہے اور گرم ہوتا چلا جا رہا ہے اب آپ کی یہ بات جو ہے کہنے کی میں پہلے ایک کلائمٹ جسٹس پہ آرٹیکل ساتھ ساتھ پہلے ساتھ سال پہلے ایک خدا پرو سنڈکٹ میں اور وہاں یہ ایک development کا سائٹ ہے بہت بڑا اس میں انٹرنیشنل اس میں یہی بات آج ساتھ ساتھ بات یہی ہو رہی ہے کہ ون پرسنٹ سے کم ہمارے امیشنز ہیں اور کلائمٹ جسٹس کی بات اس وقت کوئی سننے تیار نہیں تھا اب یون سسٹم جو ہے کم از کم انہوں نے بالکل اکنالج کیا ٹھیک ہے ایک تو آپ نے سیکرٹی جنرل کی باتیں سنی پھر ابھی جب ہم جنیوہ میں گئے تھے مجھے کم بولنا پڑا مجھ سے زیادہ جتنے بیٹھے تھے جو جتنا بھی پوڈیم تھا اگر میں نے سوا بولا تو انہوں نے بھی سوا بولا ایسے کسی نے پیچھے ہاتھ نہیں ہٹایا میں نے کہا کہ یہ پاکستان کی اس میں کوئی اس میں کوئی پاکستان کو کیوں زبردستی میں نے کہا ہم پی کر رہے ہیں ہم برڈن پی کر رہے ہیں آپ لوگوں کی کاربن کی فضول خرچی کا پروفلگسی کا تو اس کے اوپر پاکستان ہرجانہ بھی مانگ سکتا ہے ہرجانہ مانگنے کی بات بہت مشکل ہے آج تک کیونکہ ایک تو انٹرنیشنل کوئی کورٹ ایسا نہیں ہے جہاں سب سائنڈ آن ہیں جس پر کچھ بائنڈنگ ہو سکے بائنڈنگ بھی ہو نا کوئی چیز یہ کاپ کانفرنس بھی کوئی فنڈنگ کانفرنس تو نہیں ہوتی نہ ادھر کوئی کسی پر کچھ بائنڈنگ کر رہا ہے نہ کر سکے یہ ایک یو این جی اے جیسی ہو جاتی ہے جو صرف کلائمٹ پہ ہوتی ہے اور ہے بہت طاقتور وغیرہ لیکن ہم نے مطالبہ کیا کیونکہ ہم جی سیونٹی سیون کی چیئر بھی ہیں کہ اس وقت پرائم منسٹر ہوں گے کہ یہ ایک دیکھئے یہ ایک بہت ہی نازک اور امتحان کی گھڑی ہے میں یہ چاہتی ہوں آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا چیلنگ یعنی ہم صرف بات کریں کہ نہیں یہ چیلنج ہے خطرہ سلاب آیا اس دفعہ تاریخ کے بڑے سلابوں میں سے تھا مستقل چیلنج ہے یہ آج اور تل کی بات نہیں ہے پاکستان اس میں بہت خطرناک جگہ پہ کھڑاوا ہے ایک نازک بلکل جیسے کہتے ہیں نا آپ کسی بھی وقت لڑک سکتے ہیں اور پھر نیچے جب گرے تو اٹھنا مشکل ہوگا اس وقت بھی ہمیں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے تیتیس ملین لوگ آسماء یہ آسٹریلیا سے سات ملین لوگ پوری عبادی تین تین ممالک کی پوری عبادی فینڈنس ورزلین کس کس کو ملا لو اس کے بعد اب بھی بھی اٹھارہ ہفتوں کی ریلیف آپریشنز کے بعد مسلسل ریلیف آپریشنز کے بعد پانی کھڑا ہے کیوں لوگ نراز ہیں نہیں پانی بھی کھڑا ہے لوگ بھی سرویس نہیں ہو پائیں تیتیس ملین دو تین ممالک ہیں اکیلے ایک ملک کیسے کرے گا اور یو این او چار دو تین لوگ کے ساتھ اور سیبل سوسائیٹی کے ساتھ کہاں سے کرے گا کسی کو تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ نہیں ہے پورے ملک کی پوری دنیا کی تاریخ میں کسی نے ایسا سانیا نہیں دیکھا اور یہ مین میڈ سانیا ہے جی